جیسا کہ میں نے ارس کیا صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی وہاں فرمایا گیا فَتَّقُوا اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو پھر جان میں جان آئی آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے اچھا ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاقیدی ہے وَلَا قَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا بہت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہاں پر بھی عام طور پر تنجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں مسلم تو ہم گناہ کرنا ہے تب بھی مسلم ہے گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے گناہ کی بات بھی مسلم ہے یہ نہیں ہے مطلب فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں وہ کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا پھر موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آ سکتے کیا معلوم این اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے وہ موت کیسی ہوگی شاید آپ کے علمے ہو لکھنو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروح حالات میں واقع ہوئی رات کو دو تین بجے جس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں ان دی سمال آورز اف دی مارننگ شراب خانے سے نکلے نشے میں دھت چکر آیا گرے اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی اس میں گر گئے وہاں سے لاش برامت ہو کیسی موت ہے یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور این اسی فعل کے دوران موت آ جائے اچھا اب اگر آپ نے تیہ کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحہ موت آ جائے ہر لمحے کا پہرہ دیجئے ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور این اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں لا يزنی زانی ہینا يزنی وہوا مومنون کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منلاتا رہتا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو ایمان دو پیسے کا نہیں دو ٹکے کا نہیں کیا اس ایمان کی قیمت ہے کیا حضر قیمت ہے اس کی اب اگر این اسی حالت کے در موت آ گئی تو یہ تو خلو ایمان ہے ایمان کا خالی ہو جانا ہے یہ ہے وہ بات جو کہی گئی اب یہ اسلام اور تقوی ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا پہلا مرحلہ کیا تھا نفس امارہ کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی ضروریتیں سلوی و معنوی کے خلاف جہاد مگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد یہ تین جہاد کر کے کما حق ہو فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے قائم ہو گئے یا رب فاجمعنی بكل الصحب والاحباب واکتب لنا ان ندخل الجنات بالريا